حضور علیہ السلام کے فرمان کی کیا حیثیت ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسے ہم قرآن کی روشنی میں اور صحبہ اکرام علیہ مردوان کی عمل کی روشنی میں مختصر سنتے ہیں قرآن مدید پرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع آپ علیہ السلام کے جو فرمانات ہیں جو احکامات ہیں ان کی اطاعت مومنین پر لازم ہے آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا جو کر کے دکھایا وہ مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہے ضروری ہے اور بعض جو آپ کی افعال ہیں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا یہ مومن کے لیے بہت ہی اچھا بہت بہتر ہے چنانچہ قرآن مدید پرقان حمید میں سورة الاحذاب میں آیت نمبر اکیس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوت حسنا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی میں بہتری ہے تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے جو آپ کا اصوائے حسنا ہے یعنی جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی ہے اسے سب سے بہتر طریقہ قرار دیا گیا تو فسرین اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کامل ہو جس کا طریقہ کامل ہو جس کا طریقہ ایسا ہو کہ جس پر عمل کیا جا سکے تو حضور علیہ السلام کی زندگی آپ علیہ السلام کا طریقہ کار کہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کرنا آسان بھی ہے ممکن بھی ہے اور وہ طریقہ ہے کہ جس پر بندہ چلے تو جہاں اس کی دنیا سورتی ہے ساتھ ساتھ اس کا رب عز و جل بھی راضی ہوتا ہے تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر یہ ہے اس بندے کے لیے یہ اسوائے حسنہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے یعنی جو مومن ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہتری نمونہ موجود ہے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں ارشاد فرمایا اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے بازر تو اس آیاء کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ حضور علیہ السلام جو دیں جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کریں وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز رینا یہ ضروری ہے خود حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں حد تل انکان اس کے اوپر عمل کرو تو حضور علیہ السلام جو عطا کریں جو دیں اس پر عمل کرنا اسے حاصل کرنا اسے لے لینا یہ مسلمان پر لازم ہے اور جس چیز سے آپ علیہ السلام منع فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس سے بچنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِن وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق نہیں پوچھتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں کسی بات کا حکم دے دیں تو اب ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار باقی رہے یعنی جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں حکم رشاد فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے یا اس سے بچنا ہے تو اب کسی مومن کو کسی مومنہ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ اب وہ حضور علیہ السلام کے حکم کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے کسی ذاتی معاملے کو پیش کرے یا اپنے کسی ذاتی معاملے کو ترجی دے تو یہ اتنی واضح آیت ہے کہ جس معاملے میں حضور علیہ السلام نے ممانعت فرما دی ہے اب چاہے وہ تجارپی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو چاہے وہ ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے چاہے اس معاملے کو کرنے سے ہمیں بہت ہی بڑا فائدہ کیوں حاصل نہ ہو رہا ہو لیکن جب حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ معاملہ نہیں کرنا تو اب مومن کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس معاملے کو کریں اس کاروباری جو ڈیل ہے اس کی جو تجارتی معاملہ ہے اسے وہ کرے یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأَطِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور ساتھ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی ان کی فرما برداری کی جائے گی تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم پر رحم کیا جائے گا یہ امید رکھ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے تو جو پریشانیاں ہیں جو مصیبتیں ہیں انہیں دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اطاعت فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کس طرح حاصل کی جائے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم اطاعت فرما دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اطاعت فرما دیا اس کی اطاعت کر لی جائے جب اس کی اطاعت کر لی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی